السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور پیاری پیاری بیٹی اور اللہ پاک آپ کو خوش رکھے اور آبادنے ہر قدم آپ کا آسانی اور کامجابیہ لوئے آمین آج میں بنا رہی ہوں عید کے لیے شیر خورمہ پہلے سے تیار کر کے رکھ لیں سیمین لیے میں نے اور ساتھ میں ڈرائی ملک اور کوکو نٹ بادام ہے خجوریں لیے ہیں دیسی گی لیا ہے اور ساتھ میں آدھا پاؤ کے قریب بادام ہے آدھا پاؤ کشمش ہے اور دس سے پندرہ علاچی کے دانے نکال لیے ہیں ٹھیک ہے جی آپ اپنی فیملی کے حساب سے آپ کم جا زیادہ یہ چیزیں کر سکتے ہیں جتنے آپ کو یہ ڈرائی فرو پسند ہے اتنے کم جا زیادہ کر سکتے ہیں تو یہ آدھا پاؤ بادام ہے ان کو پہلے میں موٹا موٹا سا چوب کر لوں گی اس میں بڑی مشکل سے ہوتے ہیں یہ وہ اس میں پھرز جاتا ہے تو وہ بلیڈ میں تو ذرا چلو خیر دھیان سے کریں یہ اس کا دھاگہ جو ہے نا تو وہ نہ ٹوٹے تو یہ اس میں آپ چوب کر لیں موٹے موٹے سے اور تو یہ ہمارے بادام ہو گئی ہیں موٹے موٹے سے چوب تو آپ ان کو یہ سب چیزیں مکس کر کے آپ پہلے سے شیر خورمے کی تیاری کر کے رکھ دیں دو چار دن پہلے ایک ہفتہ بھی کر سکتے ہیں ویسے عید کو تو ایک دو دن رہ گیا تو اس کی تیاری کر کے آپ رکھ سکتے ہیں اور جب آپ عید والے دن بڑے عسانی آپ کے لئے ہو جائے گی یہ دیکھیں جی میں سوئیوں لے رہی ہوں ایک کپ لے رہی ہوں آپ اپنی فیملی کے مطابق لے سکتے ہیں آپ کو جتنی بھی ضرورت ہے تو میں ایک کپ کائی سوئیوں کا بنا رہی ہوں یہ تو یہ دیکھیں ایک کپ میں نے بھری کالی سوئیوں لے رہی ہے اور ان کو خاص سے پہلے میں نے وہ لفافے میں ہی کیا تھے ان کو بھریک بھریک سا تو اب دیکھیں ان کو چھٹکییں کٹ کٹ کے اور اور تھوڑا سا ان کو بھریک کر لیں یہ دیکھیں ایسے ایسے کریں گے نا آپ جیسے بندہ چھٹکی کرتا تو یہ چھوٹی چھوٹی ہوتی جائیں گی ان کو بھریک سا کر لینے بھری نہیں ہونی چاہیے تو یہ بہت ہی آسانی آپ کے لئے ہونے والی ہے عید والے دن تو آپ پہلے سے ہی اس کو تیار کر کے رکھ لیں اب میں نے پین دیا ہے اس میں فور ٹیبل سپون یہ ہے گی دیسی یہ میں نے گھر پہ بنایا ہوئے دیسی گی میں ملائی جمع ہوتی ہے تو میں بنا لیتی ہوں اور یہ دیکھیں دیسی گی ڈالیں اگر آپ کو دیسی گی نہیں پسند تو اویل بھی ڈال سکتے ہیں ذراعی سے ٹیسٹ بہت اچھا سا شیر خورمے کا بن جاتا ہے یہ دیکھیں جی علاچی میں نے ڈال دی ہیں اتنی دیر تک ان کو میں فرائی کروں گی جتنی دیر تک ان کی خشبو اچھی طرح سے نہیں اٹھتی تو یہ دیکھیں جیس کو اخلاتے رہنا ہم نے جلانا نہیں ہے ان کو تو لیچوں سے بہت اچھا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اب میں نے سوئیاں ڈال دی ہیں اس میں بڑے دھیان سے ان کو فرائی کرنا ہے ہم نے سوئیوں کو گھی میں کہ یہ جلے نہ جلے بھی نہ اور ڈارک کلر بھی نہیں ہم نے ان کا کرنا تو یہ لائٹ گولڈن سا کلر ہم کریں گے تو یہ بہت ہی مزیدار سا شیر خورمہ آپ کا عید والے دن بننے آل ہے تو ہم تیاری پہلے سے کر کے رکھ لیں گے اور پھر جب عید والے دن ہم دودھ لیں گے اس میں دو لیٹر دودھ ڈھلے گا اتنی سوئیوں میں ٹھیک ہے تھی دو لیٹر دودھ آپ نے اوپر اوبرنے کی رکھنا ہے اور یہ جو میں چیزیں ساری مکس کر دی ہوں آپ نے اس میں ڈال دینی رہاں رہاں سے بنتے رہے تو یہ دیکھیں سوئیوں کو میں نے تھنڈا کر لیا ہے یہ ہماری فرائی ہو چکی تھی تو اب ایک بڑے سے بول میں میں ڈال لوں گی سوئیوں کو ساری چیزوں کو اب ہم مکس کریں گے یہ بادام کے آدھا پاؤ کے قریب ان کو میں نے چوب کیا ہوئے یہ دیکھیں موٹے موٹے سے ہیں اور یہ آدھی پیالی گئی کشمش تو ساتھ میں یہ پونی پیالی یہ ہے چھوارے بری کٹے ہوئے ساتھ میں یہ آدھی پیالی گیا کوکنٹ بری کٹا ہوا یہ ہے ڈرائی ملک تو یہ بھی مین چیز ہے شیر خورمے کی یہ ایک کب میں ڈالوں گی تو آپ شکر بیچ میں ملا سکتے ہیں میں نے کنڈیکسٹ ملک ڈالنا ہے تو وہ میں اسی دن ڈالوں گی اور تو میں اس میں بہت ہی مٹھا ہوتا ہے اس لئے میں اس میں چینی نہیں شامل کر رہی تو آپ چینی ڈالیں اگر کنڈیکسٹ ملک ڈالنا ہے تو آپ چینی کو مکس بیچ میں نہیں کریں گے یہ اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کریں گے تو میں نے چینی نہیں ڈالی اس لئے کہ میں کنڈیکسٹ ملک ڈالوں گی اس میں بہت ہی شگر ہوتی ہے تو چینی کی ضرورت ہی نہیں ہوتی ڈالنے کی تو اچھی طرح سے مکس ہوگی کوئی پیارا سا جھار لیں اس میں بھر کے آپ ابھی تو اتنے دن ہی ایک دو دن رہ گیا تو باہر ہی رہ گا تو اگر زیادہ دن ایک ہفتہ ایک مینہ آپ نے رکھنا ہے اس کو تو پھر اس کو بندہ فریج میں رکھ لیتا ہے تو فریج میں رکھیں گے تو وہ سیف لے گا کبھی کبھی دل کرتا ہے شرخ اور معاید کے بغیر بھی کھانے کو تو آپ اس کو ایسے جھار میں بھر کے فریج میں اس کو سیف کر سکتے ہیں ایک مینے تک سیف ہو سکتا ہے ابھی تو ہم عید کے لیے بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ ایسے بنائے روحام سے بنائے اور عید کے ایک دن پہلے آپ رات کو اس کو پھر پکا کے تو رکھ لیں اس میں اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ موسیقی